آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائگا کے بارے میں ٹائگا جو یہ جنبوریل فورسٹ پہ کہا جاتا ہے یا کونی فیرس فورسٹ جو کہ کہاں پر پائے جاتے ہیں جو کہ ہائی لیٹی ٹیوٹ پہ پائے جاتے ہیں اور اگر ہم ہائی لیٹی ٹیوٹ کو سمجھنے کے لیے اپنے ایک ڈائیگرام دیکھیں تو جسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے لیٹی ٹیوٹ دیسینا سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی لیٹی ٹیوٹ کے اوپر جو کونی فیرس فورسٹ پہ جاتے ہیں انہیں ٹائگا کہا جاتے ہیں اب اگر ہم ٹائگا بائیوم کی بات کریں اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ٹریز ہیں جو درخت موجود ہیں ان کے پاس کس طرح کے لیوز ہوتے ہیں کس طرح کے پتے ہوتے ہیں تو نیڈل لائک لیوز ہوتے ہیں جسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ اتنے پتلے اتنے باریک ہیں کہ سوئی کی طرح سے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیڈل لی فورسٹ ہوتے ہیں اب اگر ہم یہاں کے کلائمٹ کی بات کریں کہ یہاں کا جو موسم ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو کلائمٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ تھنڈا بہت ہی کولڈ کلائمٹ ہے اور اگر یہاں کے ٹیمپریچر کی بات کیجئے درجہ حرارت کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلس فائف سے مائنس فائف کے درمیان رہتا ہے مطلب جو ایوریج اگر ہم کلکولیٹ کریں کہ پورے سال میں ایوریج کتنی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلس فائف سے مائنس فائف ڈگری سنٹیگریٹ تک رہتا ہے اب اگر ہم کونی فورسٹ فورسٹ اور اس میں سپیشلی جو ہم تائگہ کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریز ہیں جو درخت ہیں ان کی بہت زیادہ سپیشیز نہیں موجود ہوتی بلکہ تھوڑی سی سپیشیز پلانٹس کی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹریز کی پائے جاتی ہیں اس میں سے بھی اگر ہم زیادہ تر دیکھیں جو پلانٹس ماں پر پائے جاتے ہیں جو ٹریز پائے جاتے ہیں اس میں پائن سپرس اور فر اور اگر اس کے ساتھ ہم ایک ڈائگرام دیکھیں تو یہ اور زیادہ خلیر ہو ج vomiting جیسے یہاں پہ ہم ڈائگرام دیکھ رہے ہیں سپرس اور ساتھ میں ہم ساتھ میں نیچے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیوز اسے طرح سے ہم پائن ٹری دیکھ رہے ہیں اور پائن کے لیوز اسے طرح سے ہم پھر ٹری کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فر ٹری جو بنا رہے ہیں اس کے جو لیوز ہیں وہ اس طرح اب تینوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے لیوز ہیں وہ نیڈل لائک ہیں مطلب یہ کہ اتنے باری کتنے پتل ہیں کس سوئی کی طرح کے اس کے لیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان فوریسٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹاپ ویو دیکھیں اوپر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک جو روف ہے اس کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہ کینوپی بناتا ہے مطلب یہ جو سٹرکچر ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اپر پارٹ ہے ٹریز کے یا پھر ہم کہہیں کہ یہ جو اپر لیوز ہیں یہ مل کے جو روف کی طرح کا سٹرکچر بناتے ہیں اسے کھا جاتا ہے کینوپی اب یہ جو کینوپی ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ جو نیچے موجود پلانٹس ہیں ان تک اتنی زیادہ نہیں پہنچ پاتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان ٹریز میں کینوپی کے نیچے جو پلانٹس پائے جاتے ہیں اگر ان میں بات کریں کہ کس طرح کے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈاگ ووڈ جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں ڈاگ ووڈ کی اس کے علاوہ لورل پلانٹ یا لورل ٹری جو ہے وہ بھی پائے جاتا ہے اس کینوپی کے انڈر جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور اگر اس کے لیوز کو انلارج کر کے دیکھیں تو اس میں اس طرح کے جو لیوز ہیں وہ پائے جاتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں بات کریں کہ اس کے علاوہ جو ہربیشیس پلانٹ پائے جاتے ہیں ٹائگا میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہربیشیس پلانٹ ہے اس میں ڈورف کورنیلا جیسے کہ یہاں پر جو ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ ڈورف کورنیلا کی ہے اس کے علاوہ ساتھ میں ہے جو ایک اور ڈائیگرام ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے بٹر کپ کی تو یہ جو ہربیشیس پلانٹ ہیں یہ پائے جاتے ہیں ٹائگا میں اب اگر ہم ٹائگا میں پائے جانے والے انیملز کی بات کریں کہ وہاں پر کون سے انیملز پائے جاتے ہیں جو جیسے ہم ٹائگرام میں دیکھ رہے ہیں موس اور اس کے علاوہ جو کیریپو ہے یہ پائے جاتے ہیں اور اگر ان کی بات کریں کہ یہ اپنی خوراک اپنی فیڈ کہاں سے لیتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنی فیڈ لیتے ہیں فولیت سے اور فولیت جو ہے وہ پلانٹ لیوز کو کہا جاتا ہے مطلب بیسیکلی یہ پلانٹ سے پودوں سے اپنی خوراک لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کارنیورڈ کے بات کریں کارنیورڈ جو ہیں وہ والے آنیملز ہیں جو کہ دوسرے آنیملز کے میٹ کے اوپر یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیشو ہے اس سے اپنی فود لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ والف کی ڈائیگرام ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کارنیورڈ جنہیں گوشت خور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لائنکس کی ڈائیگرام دیکھیں جیسے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لائنکس ہے وہ بھی کارنیورڈ ہے کارنیورڈ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو دوسرے آنیملز کے ٹیشو کے اوپر مطلب جو دوسرے آنیمل کا میٹ ہے اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب اگر ہم ٹائگا میں پائے جانے والے کچھ ایسے آنیملز کی بات کریں جو سی ڈیٹنگ ہے مطلب یہ کہ جو بیچ کھاتے ہیں تو اس میں اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سکوائرل جو کیا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں سی ڈیٹنگ سکوائرل ہے اس کے علاوہ اگر ہم سی ڈیٹنگ آنیمل میں ایک اور اگزامپل کو دیکھیں تو جس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کروس بلز کی ڈائیگرام اب اگر اس کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ہیومن کا ان فوریسٹ کے اوپر مطلب یہ کہ جو ٹائگا بائیوم یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائگا فوریسٹ ہے جیسے بوریل فوریسٹ بھی کہا جاتا ہے ان کے اوپر انسانوں کا ہیومن کا کیا امپیکٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی لکڑی ہے جو ان کی فوٹ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کنسٹرکشن کے لیے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو اس کی ووٹ ہے وہ سورس الیمبر کا جیسے ٹیمبر ووٹ کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ جو بلڈنگز اور گھر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فوریسٹ تھا اور اس فوریسٹ کو کاٹ کے وہاں پر کیا کر دیا گیا اس لینڈ کو کلیر کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دی فوریسٹیشن ہوتی ہے اور یہ کون سے فوریسٹ کو انہوں نے کاٹا گیا یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں تائگا جو کہ آج ہم نے دسکس کیا